بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دونوں اس پڑوس کے گھر میں گئے ہم نے جا کر اس کی تازیت کی اور اس کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو صبر کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ تمہرے بائی کی مغفرت پرمائے اور یہ صبر کرنے کا موقع ہے صبر کرنے کی بڑی فضیلیت ہے ہم اس کو تسلی دیتے رہے مگر وہ مسسل روتا رہا اور اس کو صبر ہی نہیں آ رہا تھا بلکہ ہم اس کو جتنی تسلی دیں وہ اور زیادہ رونا شروع کر دیتا ہم اس کے اس انداز پر بہت حیران ہوئے اور ہم نے اس سے کہا کہ سب کے بائی مرا کرتے ہیں کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے کون سا گھر ہے جس میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو لیکن تمہیں اتنا رونا کیوں ہارا آئے خس پر اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے ساتھ واقعہ ایسا ہی پیش آیا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے کسی طرح صبر نہیں آ رہا ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اس نے بتایا کہ جس وقت ہم بائی کو دپنا کر پارگ ہوئے اور قبرستان سے واپس ہوئے تو ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ قبر کے اندر سے میرے بائی کے چلانے کی آواز آئی اور چھیکنے کی ہائے ہائے کرنے کی آواز آئی میں اس کی آواز سن کر کانپ گیا اور میں نے کہا کہ یہ میرے بائی کی آواز ہے میرے بائی کو کیا ہو گیا اس وقت سب لوگوں پر کوپ تاری ہو گیا اور ایک دوسرے کو کوپ سے دیکھنے لگے کہ کیا ماجرہ ہے میں نے کہا کہ میں تو اپنے بائی کی قبر کولوں گا لوگوں نے کہا کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب بس واپس چلو اتنی دیر میں مجھے دو بار اپنے بائی کی چیک سنائی دی اس آواز سے یہ ہندازہ ہوا کہ اس کو بہت زیادہ تکلیپ ہو رہی ہے میں نے لوگوں سے کہا کہ میں قبر کولوں گا کہ کیا بات ہے ابھی تو میں نے اس کو صحیح سالم قبر میں رکھا ہے اس کو کیا ہو گیا لوگوں نے پھر مجھے منع کیا کہ قبر کولنا ٹیک نہیں ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب وہ جانے اور اللہ تعالی جانے بس تم واپس چلو میں نے کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں اتنی دیر میں مجھے تیسری مرتبہ اپنے بائی کی آواز سنائی دی بس اس وقت میں دیوانا وار اپنے بائی کی قبر کی طرف لپکا اور جلدی جلدی اس کی قبر سے مٹی ہٹائی اور قبر کولی اور ہندر کود گیا اندر جا کر یہ دیکھا کہ میرے بائی کے گلے میں انگاروں کا ہار پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے میرا بائی چھیک رہا ہے اور اس کی تپش اور جلن کی وجہ سے میرا بائی بے چین اور بے قرار ہے چنانچہ یہ سوچ کر بے ساکتا میرا ہاتھ آگے بڑھا کہ اس ہار کو دور کر دوں تاکہ میرے بائی کو تکلیف نہ ہو اب جونی میرا آتھ ان انگاروں کے قریب ہوا تو میرے ہاتھ کی پانچوں ہنگلیا جل کر کوئلا ہو گئی پھر اس نے اپنا ہاتھ جیب سے نکال کر دکھایا تو واقعی صرف اس کی ہتیلی باقی تھی اور ہنگلیا گائب تھی اور اس کی وجہ سے میری بھی چیکیں نکل گئی پھر میں نے اپنے بائی کو اسی حالت میں چھوڑا اور قبر سے نکل کر باغا پھر لوگوں نے اس قبر کو دوبارہ بند کر دیا اب ایک طرف تو مجھے اپنے ہاتھ کی سخت تکلیف کا احساس ہو رہا ہے اور اس سے بڑھ کر مجھے اس کے حضاب کا خیال ہارا آئے کہ جس کے گلے میں ہن انگاروں کا ہار ہے اس کا کیا حال ہوگا اس پر کیا بیٹ رہی ہوگی اب مجھے کسی طرح کا سکون اور قرار نہیں آ رہا ہے ناظرین بہرحال خبر کا حضاب برحق ہے اس لئے اس حضاب سے بچنے کا انتظام سوچنا چاہیے اور یہ انتظام امارے دین میں سو فیصد موجود ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے امید کرتی ہو ناظرین ہاتھ کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی پیزاوہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو دبائیں اپنا بہت سارا خیار رکھی اللہ نگے بان اللہ نگے بہت سارا خیار رکھنے کی ضرورت ہے